محکمہ محولیات سموگ میں اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں سبائی وزیر تعلیم کی وارننگ سرکاری سکولز کو پرائیوٹ سکولز سے بھی بہتر بنائیں گے رانہ مشہود کی کرپشن سامنے آئی تو کارروائی کریں گے ڈاکٹر مراد راز کی میڈیا سے گفتگو گلز ہائی سکول گل بگ میں کلین این گرین مہم کی تقریب میں شرکت طلبہ میں ماسک تقسیم کیے سموگ بڑا روگ شہری ہوشیار سموگ سانس اور پھپٹھوں کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر سے نکلتے وقت چشمے کا استعمال اور ناک اور مو کو ماسک سے ڈھاپیں نائٹ مہ سید کی ہدایت شہر میں سموگ کے ساتھ پوک کی انٹریلیس کو ابھی ترسلی نظام کی حفاظت کے لیے متحردی ایک سو بتیس کے وی مین لائن کی صفائی کا کام شروع ڈیسک کو پانی سے دھویا جانے لگا سپریم کورٹ بار کا انتخابی دنگل پولنگ جاری پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ ڈروپ آمنے سامنے صدارت کے لیے امان اللہ قزانی اور علی احمد کرد میں کانٹے دار مقابلہ متوقع صدر نائب صدر اور سیکٹری کے تین عہدوں کے لیے چھ امیدوار مدد مقابل لاہور کے ایک ہزار دو سو اکیانوے وقتلہ اپنے حق رائدہ ہی استعمال کریں گے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلالی نے سپریم کورٹ ریجسٹری میں ووٹ کاسٹ کر دیا صدارتی امیدوار امان اللہ کنرانی الیکشن میں کامیابی کے لیے پور امید ہر ادارے کو آئین میں رہ کر کام کرنا چاہیے امان اللہ کنرانی علی احمد کرد بھی اپنے گروپ کی جیت کے لیے پور ازم بولے ملک کو جمہوری بنانے میں وقلہ کا بڑا ہاتھ ہے ایڈوکیٹ حامید خان کا کہنا ہے کہ کامیاب ہوئے تو بار کو غیر جانبدار بنائیں گے ووٹ بھی اور سپورٹ بھی سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں خواتین وقلہ بھی پیش پیش خواتین وقلہ پسندیدہ امیدوار کی پتہ کے لیے پورازم پوری تیاری کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی گیس بومگ کے بعد پیٹرل بومگ گرانے کی تیاریاں پیٹرولیوم مسنوہات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں نو روپے دس پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لیٹر اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھے روپے دو پیسے اضافے کی درخواست اوگرہ نے سمڈی پیٹرولیوم ڈویجن کو ارسال کر دی موسیقی 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 موسیقی